اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد علماء اکرام اور جماعتی ذمہ داران اور حاضری معزز خواتین ابھی آپ نے علماء کے خطابات سنے اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کیا قطرتِ تعداد میارِ حق ہے مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا جب سے یہ دنیا قائم ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس وقت سے دو بڑے جماعتوں کے تعلق سے دو بڑی جماعتوں کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو دینِ اعتبار سے غلط اور باطل قرار دینے کی کوشش کیا کرتے تھے اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ یہودی عیسائیوں کو غلط اور عیسائی یہودیوں کو غلط اور باطل پرست گردانتے تھے اسی طریقے سے مشرقین مکہ نے بھی ان دونوں جباتوں کے بابت ایسی ہی بات کا دعویٰ کیا کہ یہ دونوں غلط ہیں یہودی بھی غلط ہیں عیسائی بھی غلط ہیں قَذَالِقَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَبُونَ مِتْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِبُونَ یہ اختلاف پرانا ہے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں میرے پاس حق ہے اور میرا مخالف وہ باطل پر ہے حق اور باطل کی جنگ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو حق پر بتلانے کے لئے متعدد قسم کی دلیلیں متعدد قسم کے وسیلے اور طریقے اپنائے گئے عیسائیوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لئے اپنے طور پر عجیب و غریب آمال اپنائے جس کو انہوں نے اپنے پادریوں کی طرف اپنی مذہبی پیشواؤں کی طرف منصوب کیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ وہ حق پر ہے اور ان کا مخالف باطل پر ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اہل باطل نے اپنے حق پر ہونے کی ایک دلیل اپنی قوت و طاقت کو اور اپنے دنیاوی حیثیت کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ ہمارے پاس حکومت ہے ہم طاقت میں ہیں اور ہمارا دب دبا ہے اسی لئے ہم حق پر ہیں اور چونکہ ہمارا مخالف وہ کمزور ہے دنیاوی اعتبار سے لہذا وہ باطل پر ہے یہ منطق فرعون کی منطق تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی دعوت کو پھکرانے کے لئے اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے اپنی قوم کے سامنے یہی منطق پیش کی تھی وَنَادَا فِرَعَونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرُ وَحَاذِي الْأَنْحَرُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُبْسِرُونَ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ الَّذِي هُوَ مَهِينَ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ پیران نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو میرے پاس یہ بادشاہت ہے یہ سلطنت ہے یہ حکومت اور طاقت ہے تو لہذا میں بہتر ہوں موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کمزور ہے بے بس ہے لہذا وہ غلطی پر ہے وہ باطل پر ہے قوت اور طاقت کی زبان قوت اور طاقت کی منطق یہ جاہلی منطق ہے اس منطق کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ وحی تسلیم کرتی ہے اور پھر ایک دلیل اہلِ باطل کی یہ بھی رہی ہے کہ ہمارے ماننے والے وہ دنیاوی حیثیت سے اچھے ہیں پڑے لکھے ہیں محذب ہیں ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ سماج کے پچھڑے ہوئے کمزور اور دبے ہوئے لوگ ہیں لہذا ہم بہتر ہیں ہمارا مذہب بہتر ہے اور مخالف کا مذہب وہ باطل ہے اور غلط ہے یہ منطق بھی بشریقین مکہ نے اس کو اپنایا بشریقین مکہ کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے لئے اور ہدایت کے لئے انہی لوگوں کا انتخاب فرمایا ہمارے درمیان میں یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے ابتدائی زمانے میں کمزور قسم کے لوگ تھے سماجی اعتبار سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے اور اس کے مقابلے میں جو شرفاء مکہ تھے مکہ کے سردار تھے ان میں سے بہت سے کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے تو مشریقین ان کمزور مسلمانوں کا مدع قرآیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو ان کی کمزوری کا بہانہ دے کر ان کی کمزوری کا ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رکع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی لوگ اللہ کو ملے تھے کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا یہ دین یہ اسلام ان کو دیا اگر یہ خیر ہوتا واقعی بھلائی کی چیز ہوتی واقعی اچھی چیز ہوتی اللہ کو یہ پسندیدہ چیز ہوتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو ہم اس کے اولین حقدار ہیں وہ ہم کو ملنے چاہیے تھی جیسا کہ اللہ نے دوسری جواب پر قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے لوکانا خیرن ما سبقونا الے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ یہ لوگ یہ کمزور قسم کے لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے اللہ تعالی نے اس سوچ کی اس دلیل کی بھرپور انداز میں تردید کی کہا کہ ان کو اپنے سے پہلے کے قوموں کے انجام کو دیکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے جتنی قوموں کو ہم نے حلاق کیا ہے وہ ان سے زیادہ اچھی حالت میں تھے ان سے زیادہ دنیوی اعتبار سے مضبوط تھے ان کو اللہ نے جو ہے حلاق کر دیا لہذا ان کا انجام بھی بالکل انہی کے مانند ہوگا اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور یہاں اللہ نے یہ یہ جواب دیا اللہ نے اس کا رد ایسے کیا کہا کہ اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے کون موحد ہے اور کون مشرق ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی اس دلیل کا رد فرمایا اور ایک دلیل باطل پرستوں کی ہر زمانے میں رہی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا عنوان ہے کہ ہم ہماری تعداد زیادہ ہے ہماری تعداد زیادہ ہے ہم اکثریت میں ہیں لہذا ہمارا مذہب اچھا ہے ہمارا مذہب بہتر ہے ہمارا مذہب حق پر ہے اور چونکہ ہمارے مخالف تھوڑے ہیں کم تعداد میں ہیں تو لہذا ان کا مذہب باطل ہے ان کا مذہب غلط ہے یہ منطق بھی جاہلی منطق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور انداز میں رد فرمایا ہے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اکثریت کے تعلق سے کثرت تعداد کو جو لوگ دلیل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قرآن مجید میں جا بجا بکثرت اکثریت کے بارے میں یہ بیان فرمایا اور اسی طریقے سے فرمایا یہ قرآن مجید کی تصریحات اکثریت کے تعلق سے کہ اکثریت بے علم ہے اکثریت بے عقل ہے اکثریت و ایمان نہیں لاتی ہے اور اکثریت وہ وعدہ وفا نہیں کرتی ہے تو اکثریت کے تعلق سے یہ تصریحات قرآن مجید کی ہے یہ ہمیں کیا بتلاتی ہے یہ بتلاتی ہے کہ اکثریت یہ حق کا میعار نہیں ہے اکثریت کا حق سے کوئی تلازم نہیں ہے کوئی اکثریت ہے اگر ہماری تعداد زیادہ آئے تو ہم حق پر ہیں اور اگر ہمارے مخالفین تھوڑے ہیں تو وہ باطل پر ہیں ان دونوں میں کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کوئی تلازم نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اکثریت کی تم پیروی نہ کرو اکثریت کی پیروی یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنام میں فرمایا کہ جو ہے وَإِن تُتِي أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے اکثریت کے پیچھے چلیں گے جیسا کہ آج ہمارے جمہوریت کے جمہوری ملک میں ہوتا ہے اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اکثریت کی پیروی یہ گمراہی کو لازم کر دیتی ہے گمراہی لے آتی ہے اس لئے اکثریت اور اقلیت یہ حق کو پہچاننے کا میار نہیں ہے حق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے ثابت ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ تاقیت کی ہے کہ انسانی فطرت چونکہ اکثریت کی طرف مائل رہتی ہے اس کا جھکاؤ اکثریت کی طرف ہوتا ہے کہ اکثر اس بسلے میں اس طرف ہے تو یقیناً وہ اچھی ہوگی یہ انسانی فطرت کا تقاضی ہے تو اس پر متنبع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تنبی کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجب قطرت الخبیث آپ کہیں دیجئے خبیث اور طیب حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولو اعجب قطرت الخبیث اگرچہ کہ آپ کو باطل کی اکثر باطل کی کسرت اچھی لگے کہ باطل پر چلنے والے باطل کو ماننے والے ناحق اور خبیث کو ماننے والے اگرچہ کہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن تب بھی وہ دونوں حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے کسرت تعداد کو دلیل بنانا یا اکثرت کے پیچھے چل دینا یہ اہل حق کا وطیرہ نہیں ہے بلکہ مومن اس سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے فضل ابن عیاض کا مشہور قول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایلزم طریق الہدا ایلزم طریق الہدا ہدایت کے راستے کو لازم پکڑ لو ہدایت کے راستے سے چمٹ جاؤ وَلَا يَذُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ تم کو ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی قلت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ہدایت کے راستے پر چلنے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن تم ہدایت کے راستے کو لازم پکڑو وَإِيَّاكَ وَتُرُقَدْ وَلَالَةُ اور تم زلالت کے راستوں سے بچو گمراہی کے راستوں سے بچو وَلَا تَقْتَرَّ بِكَتْرَةِ الْحَالِكِينَ اور ہلاک ہونے والوں کی اکثریت سے دھوکے میں مت پڑنا اس سے دھوکہ مت کھانا ابن جریر تبری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی کسرت کو دیکھ کر تم اسے اچھا سمجھنے مت لگو گناہوں پر فوراً سزا نہیں دے رہا ہے اور یہ جان لو کہ انجامِ کار وہ مومنوں کے حق میں ہوگا انجامِ کار وہ اہلِ حق میں ہوگا اہلِ حق کے ساتھ ہوگا محترم حادرین قلت اور کسرت یا کسرت و قلت یہ کوئی میعار نہیں ہے کہ ہم اس کے بل پر اور اس کے بلبوتے پر یہ فیصلہ کرنے لگیں کہ یہ حق ہے یہ اس کے ماننے والے اکثر ہیں زیادہ ہیں یہ حق ہے اس کے ماننے والے کم ہیں تو یہ باطل ہے یہ کوئی میعار نہیں ہے اس لیے کہ صحیحہ ان کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَم میرے مجھ پر امتوں کو قوموں کو پیش کیا گیا فَرَعَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رُحَيْتُن میں نے ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک چھوٹا گروہ تھا وَنْنَبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَرَّجُلَان اور میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں وَنْنَبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحْد اور میں نے ایک ایسے نبی کو ایسے نبیوں کو بھی دیکھا جن کے ساتھ ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے یعنی ان انبیاء پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں ایک گروہ ہے یا ایک یا دو آدمی ایمان لانے والے ہیں یا ایسے بھی انبی ہیں جن پر کوئی ایمان نہیں لایا اب بھلا بتائیے کیا یہ انبیاء باطل پر تھے ان کے متبعین چونکہ بلکل کم تھے تھوڑے تھے بلکہ نہیں تھے تو کیا یہ انبیاء غلط تھے باطل پر تھے ہرگز نہیں بلکہ یہ انبیاء سچے تھے برحق تھے اور وہ انسانیت کے خیرخواہ تھے لیکن جب دین اجنبی ہو جاتا ہے جب دین اجنبی ہو جاتا ہے اور اجنبیت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس دین کو ماننے والے اس پر ایمان لانے والے اس کو اپنانے والے وہ تھوڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ للغربہ غربہ کے لئے اجنبیوں کے لئے مبارک ہو اجنبیوں کے لئے اچھی خبر ہے فقیل من الغربہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جو ہے غربہ کون ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اُناس سالحون فی اُناس سوئن کثیر کہ جو ہے یہ غربہ اچھے لوگ ہیں صالح لوگ ہیں نیک لوگ ہیں بہت زیادہ برے لوگوں میں برے لوگوں کی کسرت میں اکثریت میں کچھ اچھے لوگ ہیں تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں یہ غربہ ہیں مَن يُطِع مَن يَعْسِهِم جو لوگ ان کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے بنسبت ان کے جو ان کی بات ماننے والے ہوں گے تو یہ دین جب اجنبی ہو جاتا ہے اس کی اجنبیت جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے ماننے والے بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غربہ کو مبارک بادی دی اور اکثریت کو دلیل بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننا اور اس پر غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جہنم کے لئے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کر دیا ہے جنوں کی اکثریت اور انسانوں کی اکثریت ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے تو اکثریت جہنم میں جائے گی اکثریت جہنم میں جائے گی اگر اکثریتی میعہ رہے تو یہ جہنمی ان کو جہنم میں جانا نہیں چاہیے تھا ان کو جنت میں جانا چاہیے تھا لیکن اکثریت جہنم میں جائے گی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی دن فرمائے گا یا آدم اخرج بعت جہنم من دریتک اے آدم جہنم کی جماعت اپنی اولاد میں تھے جہنم کی جماعت کو نکالو آدم علیہ السلام کہیں گے یا رب بکم اخرج اے میرے رب میں کتنے لوگوں کو نکالو یہ جماعت کتنے لوگوں کو نکالو جو جہنم میں جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا آدم اخرج من کل مئت تسعت و تسعین ہر سو میں سے نانانوے کو جہنم کے لئے نکالو سو لوگوں میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا نانانوے کو جہنم کے لئے نکالو اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں یقول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہے گا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی ادیک اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہوگا آئے آدم آدم جواب دیں گے حاضر اے رب میں تیرے سامنے حاضر ہوں والخیر فی ادیک اور سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کہے گا اخرج باثن نار اے آدم جہنم کی فوج نکالو جہنم کی جماعت کو اپنی اولاد میں سے نکالو قَالَ وَمَا بَاثن نار آدم پوچھیں گے کہ جہنم کی جماعت جہنم کی فوج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ جہنم کی جماعت ہوگی جہنم میں جانے والی ہوگی اور صرف ایک جنت میں جانے والا ہوگا یہ اکثریت اور اقلیت کا میعار قائم کرنے والوں کو یہ حدیث سننا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اسی لئے ایک مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرے بلکہ حق اور باطل کی پہچان حق کی پہچان حق سے ہوتی ہے حق کی ذات سے ہوتی ہے حق کی پہچان وحیہ الہی سے ہوتی ہے اور حق کی پہچان کتاب و سنت سے اور علماء امت سے ہوتی ہے کہ علماء امت کا اجماء جس پر ہو جو کتاب و سنت سے ثابت ہو اور جو وحیہ الہی سے ثابت ہو وہ حق ہے اور اس کے خلاف جو ہو وہ باطل ہے اس لئے ہمیں اس میعار کو حق کے پہچاننے کا جو میعار ہمیں بتایا گیا ہے تو اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور پھر انٹرنیٹ میں آج کل بہت سارے دینی مسائل پر اوٹنگ ہوتی ہے بہت سارے دینی مسائل پر اوٹنگ ہوتی ہے ہجاب کے مسئلے پر ہے طلاق کے مسئلے پر ہے وغیرہ وغیرہ ہے یہ دین کے ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اس کو اوٹنگ کے لئے پیش کرنا سوشل میڈیا پر یا سائٹس پر اور اس پر لوگوں سے اوٹنگ کرانا جس کے تعاید میں لوگ زیادہ ہوں گے اس کو اپنایا جائے یا اس کو حق مانا جائے اور جس کی تعاید میں لوگ کم ہوں گے تو اس کو ملغا کر دیا جائے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے یہ مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ شریع مسائل کو جو مسائل شریع حکام کتاب و سنت سے ثابت ہوں اس کو ہم سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنائیں اس پر لوگوں کی رائے لیں اس پر اوٹنگ کرائیں اکثریت اور اقلیت کے بنیاد پر فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں یہ ہمارا طریقہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مسلمان کو تو اپنی خواہش سے یا اپنی پسند سے حکامات کو لینے اور چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے کہ مسلمان اپنی مرجی سے کوئی حکم لے لے مان لے اس پر عمل کرے اور اپنی مرجی سے اپنی پسند سے کوئی حکم چھوڑ دے اور اس کو ترک کر دے اس پر عمل نہ کرے اس کا اختیار کسی مسلمان کو نہیں دیا گیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةَ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ دے دیں اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے اور کوئی ایسا حکم جو کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے تو ان کو پھر اس کے اپنانے میں یا نہ اپنانے کا انہیں اختیار ہو بلکہ اس کو اپنانا ہی پڑے گا اس کو ماننا ہی پڑے گا یہی ایمان کا تقادہ ہے اور یہی آج کی ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم حق کو اس کی دلیل سے جانے حق کو کتاب و سنت کی روشنی میں پہچانے حق کو ہم وحی الہی کی روشنی میں پہچانے تب ہی ہم جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہماری آخرت کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارین الحق حق ورزقنا اتباع ورزقنا استنابہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ